اسلام علیکم ہم بنا رہے ہیں ریشمی گولا کباب عید پر جو گوشت ہوتا نا وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے گلتا نہیں ہے چکنائی والے گوشت کو ہم نے نمک ڈال کر اچھے سے گلا لیا ہے اور اس قدر گلانا ہے کہ یہ دیکھ لیں جی یہ ریزہ ریزہ ہو جائے ہر دھنیا پیاس شامل کریں گے باری کٹی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور زندگی کا مزہ تو بھئی کھٹے میں ہے تو لیمن جو ہے وہ ہم اس میں رچوڑ دیں گے ایک یا دو یہ ہومیٹ جی آپ اپنے گھر پر مسالہ بنا کر رکھ سکتے ہیں سوکھا گولی والا دھنیا جائفل جیوینٹری کالی مرچے لونگ بڑی الائچی اور یہ سیکرٹ مسالہ نہ اپنے گھر پر لازمی بنا کر رکھا کریں زیرہ بھی اس میں شامل ہے اور یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ہم لسن ادھرک کا پیسٹ اس میں شامل کریں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائی فارم میں ملتا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں حلدی شامل کریں گے اس میں ہم حزبزائی کا جو ہے اس میں نمک شامل کریں گے لال مرچیں یہ بہت مزیک اور کرسپی بنیں گے تو اس میں ہم یہ بریڈ شامل کریں گے ان بریڈ کو ہم تھوڑا سا نرم کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور کچھ اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے بریڈ کو میش کر لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے میش کیے ہوئے بوائل آلو ہے یہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر کے یکجہ کر لیا ہے پلیٹ پر آئل لگا دیا ہے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے جی ہم نے گولا بنانا ہے اور پینسل کی مدد سے کچھ اس طرح کی جی ہم نے شیپ بنا لی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اور یہ موٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اندر سے بھی ایزی لی گل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا جو ہے وہ بہت تیز گرم ہو چکا ہے اور ہلکی آج پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور جتنا ہلکی آج پر آپ اس کو فرائی کریں گے نہیں یہ اتنے ہی کرسپی بنتے ہیں گولا کباب جو ہے ہمارا ریڈی ہے حقشیق ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے جلدی سے کھاؤ اور بتاؤ جی یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہاں بھائی کیسی ریسپی ہے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں سچ بتا اوہ مبشا پتر زندہ بار ایکسکیوز می ہماری اپنی پہچان ہے الحمدللہ جی سابر آپا جی بلکل آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بہت مزے کے بنتے ہیں